نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں آقل رضا سماجبادی پارٹی کے سنستھاپکوں میں سے ایک رامپور سے سفہ سانسد آزم خان کی طبیعت کو لے کر بڑی خبر سامنے آئی ہے لگتار لوگوں کو چنتا تھی کہ اب ان کی طبیعت کیسی ہے دراصل ان کا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لقنو کے میدانتہ ہسپٹل میں ان کا علاج چل رہا ہے اور علاج کے دوران اب ہسپٹل نے جو ہے ان کا ہیلتھ بولٹن جاری کیا ہے جس میں یہ جانکاری دی گئی ہے کہ ان کا فیفڑوں کے بعد یعنی فیفڑوں میں ان کے لگتار دکت تھی اور فیفڑوں کے بعد اب کڈنی میں بھی دکت آئی ہے یعنی ان کی حالت جو ہے وہ گمبیر بتائی جاری ہے اس ویڈیو میں ہم وستار سے آپ کو بتائیں گے کہ بولٹن میں اور ڈاکٹرز کی طرف سے ہسپٹل کی طرف سے کیا کچھ آزم خان کی طبیعت کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کے علاوہ عبداللہ آزم جو ان کے بیٹے ہیں ان کا بھی علاج چل رہا تھا علاج کے دوران عبداللہ آزم کی استثی کیسی ہے طبیعت کیسی ہے اس پر ہم بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ آزم خان کی طبیعت جیل میں جب وہ سیتہ پور جیل میں تھے تو کیوں بگڑی تھی اور کیسے بگڑی تھی لیکن سب سے پہلے اب ہم بات کریں گے کہ ڈاکٹرز کی طرف سے جاری کیے گئے ہیلتھ پولٹن میں آزم خان کی طبیعت کے بارے میں کیا کچھ بتایا گیا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے ان کا لخنو کے میدانتہ اسپتال میں علاج چل رہا ہے وہ کرونا پوزیٹیو ہیں اور انہیں سانس لینے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے اب اسپتال کی طرف سے ہی ان کا ہیلتھ پولٹن جاری کیا گیا جس میں یہ جانکاری دی گئی کہ لنگس کے بعد آزم خان کی کڈنی میں بھی دکت ہونے لگی ہے اس سمیں آزم خان کو کرٹیکل کیر اور نیفرولوجی ڈاکٹرز کی نگرانی میں رکھا گیا ہے انہیں اس سمیں آئی سی او میں تین سے لے کر پانچ لیٹر اوکسیزن کی ضرورت پڑ رہی ہے اس سے پہلے ڈاکٹر دوارہ بتایا گیا تھا کہ آزم کے فیفڑوں میں فائیبریسز اور کیوٹی پائی گئی تھی اس وجہ سے ان کی استثیت زیادہ کرٹیکل دیکھنے کو ملی تھی اب ان کی کڈنی میں بھی سمسیہ ہونے لگی ہے ایسے میں ڈاکٹروں کی چنوتی اور زیادہ بڑھ گئی ہے لیکن پچھلے کچھ دنوں سے آزم خان کی صحت سے زیادہ صدھار نہیں ہو رہا ہے تو پولیٹن میں یہ بتایا گیا ہے کہ زیادہ کچھ جو حالات صدھرنے کی طرف نہیں ہیں لیکن ابھی پیچھے خبر ایسی ملی تھی کہ آزم خان کی حالت صدھارتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن ایک بار پھر سے ان کی طبیعت کو لے کر ہیلتھ پولیٹن میں گمبھی رستیتی بتائی گئی ہے کہ حالت خراب ہے اور اوکسیزن پر لگتار ہے اس کے علاوہ ان کے کٹینی میں بھی دکت لنگس میں بھی دکت ہو رہی ہے آپ کو اتاتے ہیں کہ آزم خان کی طبیعت جب بگڑی تھی تو وہ سیتا پور جیل میں تھے اور بتایا جا رہا تھا کہ سیتا پور جیل میں جب ان کی طبیعت بگڑی تھی اس وقت رمضان کا مہینہ چل رہا تھا اور وہ روزہ رکھ رہے تھے ایسا خبروں مارا آئے بتایا گیا کہ رمضان کے مہینے میں سفہ سانسد روزے پر چل رہے تھے تب ان کی طبیعت بگڑی تھی اور جانچ میں وہ کورونا پوزیٹی پائے گئے تھے اس کے بعد انہیں لخنو کے میدانتہ اسپتال میں بھرتی کرائے گیا جہاں ان کی حالت گمبھیر بنی ہوئی ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے اب کی عبداللہ آزم جو ان کے بیٹے ہیں ان کی طبیعت بھی وہ بھی کورونا ان کو ہوا تھا ان کی طبیعت بھی خراب ہوئی تھی اب ان کی حالت کیسی ہے تو بتایا گیا ہے کہ ان کے بیٹے عبداللہ نے کورونا پر جیت حاصل کر لی ہے اور ان کا جو ہے ٹیسٹ جو ہے وہ کورونا نیگیٹیو آیا ہے تو ان کے بیٹے عبداللہ آزم نے جو ہے کورونا کو مات دے دی ہے اور وہ کورونا نیگیٹیو ہے یعنی ان کی حالت میں صدار ہے لیکن آزم خان کی حالت جو ہے گمبھیر بتائی جا رہی ہے ہسپٹل کی طرف سے جاری کیے گئے ہیلتھ بولٹن میں اس ساری جانکاری کو دیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اب جو ہے ان کی دکتیں بڑھ رہی ہیں آگے کیا کچھ ہوتا ہے ہم آپ کو ضرور اپ ڈیٹ کریں گے اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اگر آپ سبہ سانسد کے بارے میں کچھ بولنا چاہتے ہیں کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کمنٹ بوکس مہا کر لیکھئے گا بہت بہت شکریہ